بسم اللہ الرحمن الرحیم جب ہم ہماری اسلامی تاریخ کی بات کرتے ہیں جب ہم ہماری تاریخ کے ان عظیم مسلم انٹیلیکچولز یا میں کہوں کہ گریٹ مسلم ہیروز کی بات کرتے ہیں تو پھر ہماری پوری تاریخ ایسے کئی بہترین دیدہوروں سے ایسے کئی عالموں سے ایسے کئی سکولر سے بھری بھری ہے کہ جس کے کارنامے جس کے اچیومنٹس کو آج بھی پوری دنیا سرا دیں اطرق فور کریم آباد کی جانب سے منفرد اور زبردس پروگرام جس کا نام ہے مسلم انٹیلیکچولز اس پروگرام کے اندر میں آپ سب کو خوشانتیت پیش کرتا ہوں اور اس پروگرام کے مقاصد کیا ہے اس کو جاننے کے لیے میں آپ کے سامنے ایک کہانی پیش کرنا چاہتا ہوں جی ہاں ایک سٹوری ایشان کی کہانی ہے ایشان گریٹ ایٹ کا سٹوڈنٹ اور آج صبح وہ بہت خوش اور ایکسائٹڈ ہے کیونکہ آج اسے اپنی کلاس کے اندر ایک پریزنٹیشن دینی ہے جس کی تیاری وہ کئی دنوں سے کرنا ہے اور آج بلاخر وہ دن آ گیا ہے کہ جب اسے اپنی پوری کلاس اور اپنے ٹیچر کے سامنے ایک پریزنٹیشن پیش کرنی ہے اور اس پریزنٹیشن کا ٹاپک کیا ہے اس کے پریزنٹیشن کا ٹاپک ہے مائی ہیریٹیج مائی انٹیلیکچول اینڈ لرننگ ہیریٹیج اینڈریشن یعنی میرا ورثہ میرا اقلی اور علمی ورثہ اور روایت جس کو پیش کرنے کے لیے آج ایشان بہت ایکسائٹڈ ہے ایشان جب اپنی کلاس میں جاتا ہے تو اپنی کلاس میں وہ ایک ورلڈ میں ایک دنیا کا نقشہ اپنے ہاتھ میں اسے پکڑا ہوتا ہے جسے اس نے اپسائیڈ ڈاؤن یعنی الٹا پکڑا ہو جس کو دیکھ کر اس کی کلاس کے دوست حیران بھی ہے اور کچھ دوست حس بھی رہے اور اسی کے ساتھ ایشان اپنے اس پیزنٹیشن کا آگاز کرتا ہے اور وہ اپنی پوری کلاس کو یہ ورلڈ میپ جس کو اس نے الٹا پکڑا ہے دکھاتا ہے کہ آپ یقیناً اس میپ کو میرے ہاتھ میں دیکھتے ہوئے حیران ہو رہے ہوں گے حس رہے ہوں گے کہ میں نے اس کو الٹا کیوں پکڑا ہے لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دراصل دنیا کا سب سے پہلا نقشہ آج سے آٹھ سو برس پہلے یعنی باردی صدی اسفی میں ایک عظیم مسلم سکولر اور جوگریفیائی دان الشریف الادریسی نے بنایا تھا وہ کچھ ایسا ہی تھا کہ جس میں ساؤتھ اوپر کی جانب ٹاپ پر ہے اور نورتھ کو باٹم یعنی نیچے کی جانب دکھایا گیا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ وہ پہلا نقشہ تھا کہ جس کو دنیا کا سب سے پہلا درست یعنی accurate اور بہترین نقشہ تصور کیا جاتا تھا صرف اتنا ہی نہیں ہے ایشان اپنے علمی اور اقلی روایت کو اور ہیریٹیج کو آگے براتے ہوئے کلاس کو بتاتا ہے کہ سب سے پہلا ہسپٹل سب سے پہلا ہسپٹل بنانے کا سہرہ بھی مسلم سکولرز ہو رہے ہیں وہ کہتا ہے کہ آٹھ ہی صدی اسفی کی ابتدا میں ہی اموی خلیفہ ولید ابن عبد الملک کے زمانے میں تمش سیریا کے اندر پہلا باقاعدہ ہسپٹل منایا گیا جو کہ اس وقت لیپروسی یعنی کوڑ کے مریضوں کے لیے تھا لیکن بعد میں اس کو ایک بڑے ہسپٹال کا بھی درجہ دیا گیا اسی طرح پہلا جنرل ہسپٹل عباسی خلیفہ مشہور عباسی خلیفہ حارون رشید کے زمانے میں بنایا گیا ہے جس میں مریضوں کو ان کی بیماری کے حساب سے الگ الگ بارڈ میں رکھا جاتا تھا تو گویا پہلا ہسپٹل بنانے کا سہرہ بھی مسلم ہیروز کو جاتا ہے اور پھر نشان بڑے فخر کے ساتھ یہ ہی بتاتا ہے کہ آج میڈیکل سائنس میں استعمال ہونے والے آلات جسے آپریشن اور سرجری کے اندر استعمال کیا جاتا ہے اس کا سہرہ بھی ان عظیم سائنس دانوں ان عظیم مسلم ڈاکٹرز کو جاتا ہے اور پھر وہ نام بتاتا ہے ابو القاسم الزہروی جسے فادر آف مارڈن سرجری کے نام سے آج جانا جاتا ہے کہ جس سے دو سو سے زائد سرجکل آلات منصوب کی جاتا ہے وہ نام لیتا ہے امار بن علی الموسلی کا کہ جس نے سب سے پہلے انجیکشن سرنچ کو دریاز کی رہا تھا وہ اپنے کلاس کو یہ کیوں بتاتا ہے کہ پلاسٹر بینڈیج سرجیکل سپون سرجیکل روڈ انیستیزیا کا استعمال اور مختلف بیماریوں کے لیے مختلف میڈیسن اور تھیرپی وغیرہ یہ سب دنیا کے سامنے لانے والوں میں عظیم مسلم سکولرز ابن سینہ ابن زہر اور الکندی جیسے عظیم سکولرز اور شخصیات چاہتے ہیں الخوارزمی کی بارے میں بتاتے کے کہتا ہے ایک ایسا عظیم ریاضی دان میتھومیٹیشن تھا جس نے نبی صدی اسی میں الجبر پر اپنے کتاب لکھی الگوروثم سے دنیا کو مطارف کروایا جو آج موڈرن سرچ انجن کی بنیاد بنا ہے جب وہ اتنا کہتا ہے تو عشان کا ایک دوست ہے اس کی کلاس کا دوست وہ خڑے ہو کے عشان کو کرتا ہے کہ الجبر نہیں الجبرہ اس نے بنایا تھا اور عشان بری مسکراہت سے اس کو دیکھتا اور کہتا ہے کہ تم نے بلکل ٹھیک کہا لیکن میں یہ بتا دوں کہ آج انگریزی کے اندر بہت سارے استعمال ہونے والے الفاظ دراصل عربی زبان کے الفاظ سے لئے رہی ہے اور اس بات پر تو مسکراہتے ہوئے اپنے ہاتھ پہ رکھے کافی کی کپ میں سے کافی کے ایک گھونٹ کو بڑھتی ہے اور اشارہ کرتی ہے عشان کو کہ وہ اپنا پریزنٹیشن جاری رکھے اور عشان مسکراہت کے ساتھ اپنے پریزنٹیشن کو آگے بڑھاتا ہے یمن کے اندر کافی اور کہوے کا کہوہ جس کو آگاز کیا جسے وہ دیر رات تک عبادت اور ڈیووشنل پریٹسز کے واسطے جاگنے کے لیے استعمال کیا گیا عشان اپنے پریزنٹیشن کے اقتطاہ میں اپنے بیگ میں سے ایک پرانا سا پولرائیٹ کیمرہ نکال اور پوری کلاس کی تصویر لیتا ہے جسے دیکھ کر پوری کلاس کھلکھلا ہوتی ہے اور عشان کہتا ہے کہ یہ بھی عظیم مسلم سکولر ال حیتم کی بسری یعنی اپٹکس کی تھیوریوں کا نتیجہ ہے کہ جس کی وجہ سے آج جدید کیمرے کا وجود ممکن ہو سکتا ہے ایک سینٹنس ایک جملہ لکھتا ہے اور فاؤنٹین پین اپنی کلاس کو دکھاتے ہوئے عشان یہ بتاتا ہے کہ یہ فاؤنٹین پین یہ فاطمی خلیفہ اور امام حضرت امام مویز صلوات اللہ نے سب سے پہلے اس فاؤنٹین پین کے آئیڈیا کو کنسپشلائز کیا تھا اس جملے کے ساتھ ہی عشان اپنے پیزنٹیشن کا اعتطام کرتا ہے اور پوری کلاس تالیوں کی زوردار آواز سے گھنج رکھتی ہے کچھ دیل کے بعد جب تالیا رکھتی ہے تو teacher بڑے تجسسس سے عشان سے یہ پوچھتی ہے کہ اس فوٹو کے پیچھے تم نے کیا جملہ لکھا ہے کیا سینٹنس لکھا ہے دراصل وہ اس سے بھی ہمیں آگا کرو اور عشان اس کو آتے ہوئے فوٹو کے پیچھے لکھا ہوا جملہ اپنے کلاس کو بہواز بلن بڑھ کے سنان آتا ہے عشان کہتا ہے کہ my intellectual heritage and my intellectual tradition I learn them I cherish them میرا ورثہ ہے یہ میرا عقلی اور علمی ورثہ اور روایت ہے جس کو نہ صرف میں سیکھتا ہوں اور مجھے سیکھنا چاہیے بلکہ میں اس پر فخر محسوس کرتا ہوں اور میں اس کو آگے بھی جاری ہو ساری رکھ ہوں یہ کہانی یہ کہانی جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی یہ ایشان کی کہانی ہی دراصل ہمارے آج کے اس پروگرام مسلم انٹیلیکچولز کے اہم مقاصد ہے کہ ہمارے تاریخ کے عظیم مسلم سکولرز کے متعلق ہم جانے ان کے عظیم کارناموں ان کے اچیورمنٹس کے حوالے سے ہم نہ صرف ہمارے علم میں اضافہ ہو بلکہ اپنی زندگی میں جاری وساری رکھ سکیں یہ وہ جستوجو ہے یہ وہ اقلی کاوش ہے یہ وہ کونسپٹ ہے جو ہم جانتے ہیں کہ ہمارے امام زمان مولانا حضر امام صلوات اللہ علیہ اکثر دنیا کے سامنے اپنی تقاریر کے اندر امام اس کا ذکر کرتے ہیں آئیے میں آپ کے سامنے امام زمان کے دو ارشادار آپ کے سامنے پیش کروں اور دو ارشادار براؤن یونیورسٹی کے ایکسٹرٹ ہیں براؤن یونیورسٹی کے اندر امام نے دو مرتبہ اپنا خطاب پیش کیا 1996 میں براؤن یونیورسٹی کے اندر مولانا حضر امام فرماتے ہیں کہ from the 7th century and preserving all preceding study of mathematics philosophy medicine and astronomy among other areas of land the Islamic field of thought and knowledge included and added to much of the information on which all civilizations are founded and yet this fact is seldom acknowledged today امام دنیا کے سامنے بتا رہے ہیں کہ کیا وہ عزیم مسلم scholars تھے جن کی کیا علمی کارنامے تھے لیکن آج بھی بہت کم لوگ ہیں جو اس کو acknowledge کرتے ہیں یا اس کا علم رہت ہیں یہی بار امام نے 18 سال بعد جب دوبارہ امام کو مدو کیا گیا براؤن ڈینسٹی کے اندر جی ہاں 10 مارچ 2014 کو تو امام نے پھر ایک بہت منفرد اور ایک بہت لائیولی انداز میں دنیا کے سامنے ان عظیم مسلم ہی روز کی کابیشو کو کس طرح سے تیش کیا آئیے ملازا کرتے ہیں ملازاMS ڈیمیسی ملازم movements ique ملازم ڈیمیسی کئی ڈیمیسی ملازم ڈیمیسی ڈیمیسی اور یشیم ڈیمیسی ب mathemat کریں گے سب بارو الوارد جارہا پر مارس ان Berlin مذهل مجمد ملوūسی موسیم سبا امواج باقت قدر ان کی ان الف ان ان کیا اس کا تو ، ارسطل ، خلال اللہ ، نووڈن ، اور ڈوڈیمت ، ساتھ کیا اٹھ ساری کاری روار بھی چیکی ہے. ما تو سر ہے؟ نهای الم آخارزیمی ، تو کیا کم منتعای پرسی کمده گرد ، مجھے کام ، آجازنگان شکل بنوڈیم ہمارے ہیں جمعہ اگرام ل Wrestleمچنی پکرسول کرتے ہیں سنت کے اس کی طرح ویڈیویے میں سارتا ہے اور میں ڈیوی طریقے کا دیکھا رہا توانیز اگرام کرتے ہیں اور وہ مجرے کی طرح کی طرح کی طور سور گرفتے ہیں وہاں رہا ہراوڈ سمچنے کی طرح کی طریقہ کی طرح کی طرح کی طرح کی طرف سی بلیونیرとか سکتہ بک بائی 참عی بیاستی قرآن جیئے انسان شاشتیا تھے آیا کہ die سامل ذکہ ہوuins اگنا اس تذکہ空 پانی، کیا جار اس النصول بکچنے وکہ شانہ کے لئے اسそして عند تذکہ در اپنی صنیاد ہم اس پر رک prue nya زند副 اگر اگر نانهم اس طب انوыс فیکنے سا رئے ہو你们، تحقیقے کا ہے جمع رائے ہیں سامان بسم زمان دنیا کو ہمارے عظیم ورثے کے بارے میں یہ جو گریٹ مسلم انٹیلیکچولز اور انٹیلیکچول تریڈیشن اور ہیریٹیش کا جو ہمارا یہ شاندار ورثہ ہے اس کے بارے میں دنیا کو بتا دے اور صرف اتنا ہی نہیں بارہا امام نیفد خطاب کے اندر خاص طور پر میں حوالہ دوں 1983 اور 1985 میں آلہ خان یونیورسٹی ہسپیٹل کے چارٹر سپیچ کے اندر اور جب فیکلٹی آف ہیلت سائنسز کا الگریشن کیا اس وقت بھی امام زمان نے اپنی خطاب کے اندر دنیا کو گریٹ ہسٹوریکل ٹریڈیشن آف مسلم لنڈنگ اس کی امام نے بات کیا اور پھر امام اس مسلم گریٹ مسلم ایریٹیج کا ذکر کرتے ہوئے امام نام لیتے ہیں ان عظیم فلوسوفرز ان عظیم سائنس دانوں کا امام نے نام لیا البحرونی کا امام نام لیتے ہیں ارازی کا امام نے نام لیا ابن سینہ کا اور امام نام لیتے ہیں ابن رشت کا تو آج ہمارے اس مسلم انٹیلیکچولز کے سیشن میں ہم ایسے ہی دو گریٹ ہیروز کو آج آپ کے سامنے پیش کریں گے ان کے حالات زندگی ان کے کارناموں کے بارے میں آج ہم آپ اس کا تذکرہ کریں گے اور مجھے بہت خوشی ہے کہ یہ سب کی اجام دہی کیلئے میرے ساتھ دو اہم اور بہت ہی ٹیلنٹڈ وائزین دو ٹیلنٹڈ الوائزین میرے ساتھ معلود ہیں یہاں میرا اشارہ ہے الوائزہ سلیمہ اور الوائز شاہد کی طرف تو آئیے زیادہ ٹائم نہ لیتے ہوئے میں ان کو مدلو کرتا ہوں اور ان کو میں پیش کرتا ہوں اور میں ناظرین کو یہ بھی بتاؤں کہ مجھے ایک خاص خوشی یہ بھی ہے کیونکہ یہ دونوں ینگ ٹیلنٹڈ وائزین میرے سٹوڈنٹڈ بھی ہے تو ایک استاد کو جو خوشی ہوتی ہے کہ جب وہ اپنے سٹوڈنٹڈ کے ساتھ ساتھ بیٹھ کر وہ سیشن لیتا ہے ایسے ہی خوشی کا احساس آج میرے دل کو بھی ہے تو میرے لیے آج کا یہ دل بہت ہی بے پناہ مسررت اور خوشی کا دل ہے تو اس کے ساتھ ہی میں دعوت دیتا ہوں ہماری پہلی الوائزہ الوائزہ سلیمہ محبوب کو میں الوائزہ کے بارے میں تھوڑا سا ناظرین کو بتاؤں گے یہ اس وقت کرنٹ پارٹسپنٹ ہے ایش جوڈیو ڈی پی یونری وائزین ڈیویلیمنٹ پروگرام جو کہ تقریباً اپنے اقتطام کو ہے بہت ہی ریسنٹ سمجھے آپ سمجھے گی یہ الوائزہ ہے اتراب اور کریم آباد کے ساتھ اچھلے چار سال سے منسلٹ ہے کئی کپسکی میں کام کیا اور اس وقت کرنٹلی وہ میمبر آری کی طور پر اتراب کریم آباد میں اپنے حضمات انجام دے رہے ہیں پروفیشنلی اگر میں ان کی بات کروں ان کی ایڈوکیشن کی بات کروں تو سلیمہ اس وقت جیس کرنٹلی دوئنگ تو اس انٹروڈکشن کے ساتھ ہی میں ویلکم کرتا ہوں ہمارے آج کے اس پروگرام میں الوائزہ سلیمہ سلیمہ ویلکم سلیمہ آج ہمیں عظیم مسلم سکورر ابن سینہ کی زندگی کے حوالے سے ہمارے ساتھ کچھ اہم معلومات شیئر کرے گی تو میں سب سے پہلے چاہتا ہوں کہ سلیمہ کہ آپ ہمارے ناظرین کو ابن سینہ کی ابتدائی حالات زندگی کے حوالے سے کچھ فیکٹس ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں سلیمہ جب بھی ہم کسی بھی شخصیت کی بات کرتے ہیں تو کچھ بیسک حقائق ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہم ابن سینہ کی طاپ کا بھی وہی سے آگاز کرتے ہیں ابن سینہ بخارا نام کی جگہ پر پیدا ہوئے یہ وہ جگہ ہے جو سینٹرل ایشیا میں آج اسبکستان کے نام سے جانی جاتی ہے آپ کی پیدائش 980 عیسوی میں ہوئی اور 1037 عیسوی میں آپ نے وفاق پھائی اگر سمائلی تاریخ کا جائزہ لے تو یہ وہ دور ہے جب فاطمی خلافت موجود تھی خلیفہ امام عزیز سے لے کر خلیفہ امام مستنصر بللہ صلوات اللہ علیہ وآلہ تک کا یہ دور تھا مسلم دنیا میں تو آپ ابن سینہ کے نام سے جانے چاہتے ہیں لیکن اگر مغرب میں دیکھیں تو آپ کو ایوی سینہ کے نام سے آج بھی یاد کیا جاتا ہے اور آپ کو فادر آف میڈیسن کا خطاب دیا گیا ہے اور جس کو ہم اپنے مسلم دنیا میں بابا اے طب کے نام سے یاد کرتے ہیں یہ تو کچھ بیسک حقائق ہے اب ہم کچھ ابن سینہ کی پرسنالٹی سے متعلق مزہدار فیکٹس کی طرف چلتے ہیں ہم نے جیسے دیکھا کہ ہم انہیں ابن سینہ کے نام سے یاد کرتے ہیں لیکن آپ کا اصل نام ہے ابو علی الحسین ابن عبداللہ ابن الحسن ابن علی ابن سینہ تھا یعنی کہ یہ جو ابن سینہ ہے یہ آپ کا سر نیم تھا تو جو ٹریڈیشن آج ہمارے یہاں پر پایا جاتا ہے کہ ہم اقصر لوگوں کو ان کے سر نیم سے یاد کرتے ہیں تو یہ جو ٹریڈیشن ہے یہ اس وقت بھی موجود تھا کہ لوگوں نے آپ کو جو ہے وہ ابن سینہ کے نام سے پکارا ان کے سر نیم کے نام سے جو ہے وہ اپنی کتابوں میں آپ کو جو ہے وہ مخاطر کیا اگر تھوڑا آگے چلیں تو چودہ سال کی عمر میں تاریخ کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ چودہ سال کی جو عمر ہے اس میں ہی ابن سینہ کا اتنا علم تھا اتنا آپ یہاں وہاں سے معلومات حاصل کرتے تھے کہ اکثر آپ کا علم آپ کے اسا تضا سے بھی زیادہ ہوتا تھا تھوڑا اور اگر آگے چلیں تو ابن سینہ جب اٹھارہ سال کی عمر میں تھے اس وقت جہاں وہ رہتے تھے وہاں پر سمنت سلطنت قائم تھی تو ایک مرتبہ وہاں جو سمنت سلطنت کا راجہ ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے اور ابن سینہ اٹھارہ سال کی عمر میں ان کا علاج کرتے ہیں راجہ بڑا خوش ہو جاتا ہے اور ابن سینہ کو ایک آفر دیتا ہے کہ تم جو چاہو وہ توفہ مجھ سے مان سکتے ہیں اب اتنی بڑی سلطنت کے راجہ نے ابن سینہ کو یہ آفر دی ہے کیا مانگا ہوگا ہے ابن سینہ رہا کچھ بھی مان سکتے تھے لیکن وہاں پر جو سلطنت تھی اس میں راجہ کے محل میں بہت بڑی لائبری تھی جگہ جگہ کی کتابیں وہاں پر رکھی ہوئی تھی تو ابن سینہ نے اس لائبری میں جا کر کتابیں پڑھنے کی پرمیشن مانگی اور کیا بات ہے ہم اندازہ لگا سکتے کہ ان کو علم سے کتنی محبت ہوگی کہ اٹھارہ سال جیسی عمر میں توفق طور پر انہوں نے کتابیں پڑھنے کی پرمیشن مانگی لائبری سے اور جب اس طرح کے لوگ ہمیں پتا ہے کہ اس دنیا میں آتے ہیں اتنا جو ہے وہ کانٹریبیوٹ کرتے ہیں ان سے ان کی اتنی محبت ہوتی ہے تو دنیا بھی انہیں یاد رکھتی ہے ان کو آنر کرتی ہے کتابوں میں ان کے نام ہوتے ہیں ہمیں ملتا ہے کہ لوگوں کی سٹیچیوز وغیرہ بنائے جاتے ہیں تاکہ آنے والی جینریشنز انہیں ہمیشہ یاد رکھے اور آنر کریں تو ابن سینہ کا بھی اگر ہم کام دیکھیں تو بیسے تو ان کو فادر آف میڈیسن کا خطاب دیا گیا ہے لیکن بہت ساری مختلف فیلز میں ان کا کام ہے چاہے وہ میڈیسن تیب ہو کیمیسٹری کیمیا ہو سائیکولوجی یعنی نفسیات ہو ایسٹرونومی جس کے اندر ستاروں سیاروں کی سٹڈی کی جاتی ہے وہ ہو فارمیکولوجی یعنی دوہ سازی کے مختلف بیماریوں میں کس طرح کی دوہ دی جاتی ہے دوہ کو کس طرح سے پرپیئر کیا جاتا ہے یا پھر فلسفہ ہو یا جیولوجی ہو جس میں دنیا کی سٹڈی کی جاتی ہے کہ پہاڑ کس طرح بنتے ہیں یا دریا سمندر کس طرح سے جو ہے وہ اپنے وجود میں آتے ہیں اس کے بارے میں پڑھا ہو یا شائری ہو یا پھر فیزکس ہو اور تھیولوجی الہیار میں بھی ابن سینہ کا کام ہے اور دنیا نے اس تمام کام کو بہت آنر کیا ہے دنیا میں ہمیں مختلف جگہوں پہ ابن سینہ کے سٹیچیوز دکھائی بھی رہے ہیں تو سب سے پہلی مثال ہے یون کے آفیس کی یونائٹیڈ نیشنز کا آفیس ہے یورپ میں وہاں پر ایک بڑا سا گارڈن انہوں نے بنایا ہے جس کو سکولرز پویلین کا نام دیا گیا ہے یہاں پر ان تمام سکولرز کے سٹیچیوز رکھے گئے ہیں جنہوں کو آنر کیا جاتا ہے اور انہوں نے اس دنیا میں علم کے اضافے کے لئے بڑا کام کیا ہے اور اس میں سے ایک سٹیچیوز ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابن سینہ کا بھی ہے اس کے علاوہ دو شمد تاجکستان میں بھی ہمیں ابن سینہ کا سٹیچیو دکھائی دیتا ہے اور دنیا کے اور بھی مختلف علاقوں میں جو ہے وہ آپ کے سٹیچیوز ہیں آپ کی پینٹنگز ہیں اور اگر ہم دیکھیں تو ہمارے اپنے ملک میں کراچی پاکستان کی آگا خان یونیورسٹی ہسپٹل کے اندر جو میڈیکل کالیج ہے وہاں پر ایک انعٹمی این سرجری لرننگ سٹوڈیو بنایا گیا ہے یہ وہ جگہ ہے میڈیکل کالیج کے اندر جہاں پر جو مستقبل کے ڈاکٹرز ہیں جو میڈیکل کالیج کی تالبیل میں وہ آتے ہیں اور اپنی جو ہے وہ پڑھائی کرتے ہیں وہاں پر انٹر ہوتے لیے ایک بڑی سی ہمیں جو ہے گلاس فریم دکھائی دیتی ہے جو آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں وہاں پر ابن سینہ کا ہی جو پکچر ہے اور برابر میں جو انہوں نے کام کیا ہے انسانی جسم کو سمجھنے کے لیے اس کی آزا کو سمجھنے کے لیے جو انہوں نے کام کیا ہے اس کی کچھ پکچرز موجود ہیں اور اس طرح سے دنیا آج بھی انہیں اور ان کے کام کو یاد کرتی رہتی ہے تو یہ ایک مقتصر سا انٹرڈکشن تھا ابن سینہ کو لکھائی بہت خوب سریمہ آپ نے ہمارے ناظرین کے ساتھ بہت سارے انٹرسٹنگ فیکٹس ابن سینہ کی زندگی کی حوالے سے شیئر کی جو انہوں کی پورا یقین ہے ہمارے ناظرین بھی ان کے لیے بھی یقین ہے ایک بہت آگاہی کا اور بہت علم کی ایک معلومات حاصل کی ہوگی اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب سریمہ جب بدا رہے تھے چودہ سال کی عمر میں اتنا زیادہ عمرتنا اور اٹھارہ سال کی عمر میں جب سمنٹ ڈینسٹی کے پرنس کا علاج کر لیا اور جب اس نے کہا کہ مانگو کیا مانگتے ہو تو کوئی دنیا بھی پذیر آئی نہیں کوئی دنیا بھی مالو دولت نہیں جستجو لائبریری کو سٹیڈی کرنے کی اجازت مانگی تو مجھے یاد آ گیا وہ واقعہ کے لئے ہمارے فاتمی خلیفہ اور امام حضرت امام مویز صلوات اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کو کچھ ریفرنس چاہیئی تھا تو انہوں نے لائبریرین سے ریکویسٹ کی کہ مجھے یہ ریفرنس چاہیئی اور کچھ دن بعد جب لائبریرین نے کہا کہ مجھے وہ ریفرنس ملنی رہا ہے تو امام خلیفہ خود لائبریرین میں جاتے ہیں اس جگہ پر جاتے ہیں والیومز کی والیومز کتابی لیتے ہیں اور اس کو کھڑے اوپر وہ ریفرنس جھنڈنے میں اتنے انگروس ہو جاتے ہیں اس کے مطالب کے اندر اتنے انگروس ہو جاتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ امام خود لکھتے ہیں کہ میں اتنا ہی دیر تک اس میں انگروس رہا کہ مجھے وقت کا پتا ہی نہیں چلا وہ تو جب میرے پیر میں درد کی شدت مجھے محسوس ہوئی تو مجھے یہ خیال آیا کہ میں اس مطالب کے اندر گھنٹوں میں نے اس مطالب کے اندر سرف کر دیئے تو واقعی ایسی ہی علمی جستجو ہمیں ابن سینہ کی زندگی کے اندر سے بھی ہمیں نظر آتی ہے میں سریما چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو ابن سینہ کی جو جو پانٹلیویشنز تھے جو ایم کارڈ نامے تھے اس سے بھی ہمارے ناظرین کو آ رہا ہے ویسے تو ہم نے دیکھا کہ ابن سینہ نے کتنی ساری فیلڈ میں کام کیا ہے لیکن تو یہ ایسا ہی ہے جسے دریا کو ہم خوزے میں بن کرنا چاہیں لیکن جو کہ ممکن نہیں ہے ایک شورٹ ٹاپ میں لیکن کوشش کریں کچھ چنندہ چیزوں پر بات کریں جس پر ابن سینہ نے بہت ہی تفصیلی کام کیا ہے اور جیسا کہ ان کا خطاب ہے فادر آف میڈیسن تو ہم بھی ٹپ سے ہی آغاز کرتے ہیں کہ انہوں نے ٹپ کے حوالے سے کئی کتابیں لکھی ہیں اور ان کئی کتابوں میں سب سے جو مشہور کتاب ہے وہ ہے الکانون فیل ٹپ ڈا کینن آف میڈیسن اور اس کتاب کی جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کو میڈیکل بائبل کے طور پر لیا جاتا تھا اور کچھ سالوں کے لئے نہیں بلکہ پانچ سو سالوں تک یعنی کہ میڈیکل بائبل سے یہ مراد ہے کہ یہ اس کتاب کی اندر وہ چیزیں تھی ایسا مواد تھا کہ جو سٹینڈرڈ ٹیکس تھا کہ جس کو کوئی چیلنج نہیں کر پایا پانچ سو سالوں تک تو یہ ایک بڑی بات ہے کہ ابن سینہ نے ایسی تحقیق کی اور میڈیسن میں جو ایک ریولوشن آ گیا وہ ابن سینہ کے کام کی وجہ سے آیا ابن سینہ نے یہ کتاب جو ہے وہ عربی زبان میں لکھی تھی لیکن ہم اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس کتاب کو ایک نہیں دو نہیں سات زبانوں میں اس کا ترجمہ کیا گیا جس میں فارسی، لاتینی، چائنیز، ہیبریو، جرمن، فرانسیسی اور انگریزی زبانیں شامل ہیں اس کے علاوہ ٹپ کے حوالے سے ابن سینہ نے جو ڈائیگنوسٹک ٹیسٹ ہوتے ہیں اس پہ بھی بڑا کام کیا اس کو تھوڑا سا ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے خدا نہ خواستہ کبھی ہم میں سے کوئی بیمار ہو جائے ہم ڈاکٹر کے پاس وزٹ کرتے ہیں تو ڈاکٹر ہمیں مختلف ٹیسٹ لگ کر دیتا ہے جیسے خون کا ٹیسٹ ہو گیا یا یورین کا ٹیسٹ ہو گیا تو ابن سینہ نے اس طرح کے ٹیسٹ پہ بڑا کام کیا کہ اگر کوئی مریض جو ہے وہ حکیم کے پاس یا ڈاکٹر کے پاس جائے تو وہ کس طرح سے اندازہ لگائے کہ میرے مریض کو کیا بیماری ہے تو اس حوالے سے جو گردے کا فنکشن ہے کڈنی کے حوالے سے جو یورین ٹیسٹ ہوتا ہے اس پہ ابن سینہ نے بہت کام کیا جو آج تک اس پریکٹس کو فالو کیا جاتا ہے سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابن سینہ کی جو کینن آف میڈیسن ہے اس کی تصویر ہم دیکھ رہے ہیں اس کے انگلیش ٹرانسلیشن ہی اس کے برابر میں جو تصویر ہے اس میں ہمیں ایک ڈاکٹر جو ہے وہ اپنے مریض کی پلس چیک کرتا ہوا لکھائی دے رہا ہے تو ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کبھی اگر ڈاکٹر کو وزٹ کیا تو سب سے پہلا کام جو ڈاکٹر کرتے ہیں وہ پلس چیک کرتے ہیں اور بلڈ پریشر چیک کرتے ہیں تو ناظرین یہ کوئی آج کی چیز نہیں یا کچھ پچھلے سالوں میں آئی بھی کوئی چیز نہیں بلکہ یہ وہ ٹیسٹ ہے جس کے ذریعے ابن سینہ کے وقت سے حکیم اور ڈاکٹر یہ پتہ لگایا کرتے تھے کہ میرا مریض جو ہے وہ کس حالت میں ہے اس کا جسم کس طرح سے جو ہے وہ کام کر رہا ہے اور اب علاج کیلئے کس طرح بڑھنا ہے تو ابن سینہ کی کئی جو کام انہوں نے کیا اس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ انہوں نے دنیا کو یہ بتایا کہ مریض کی پلس کے ذریعے جو ہے وہ کیسے اندازہ لگایا جائے کہ اس کو کس علاج کی ضرورت ہے اور اس کا جسم کیسے کام کر رہا ہے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں ہم یہاں پر سکرین پر جو ہے وہ تین چیزیں دیکھ سکتے ہیں جو کھانوں میں جو ہے وہ استعمال ہوتی ہیں یہاں ہمیں اوپر جو ہے وہ میتھی دکھائی دے رہی ہیں یا نیچے دار چینی اور کالی مرچ دکھائی دے رہی ہے اب ہم سوچ رہے ہوں گے کہ کہیں ابن سینہ کوک بھی تو نہیں تھے لیکن ابن سینہ کا جو ان چیزوں سے کوک کا تعلق تو نہیں ہے لیکن ایک دوسرا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ہربل میڈیسن پر بھی بہت کام کیا ہے ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں میتھی دار چینی کالی مرچ یہ انسانی جسم کے لئے بڑی فائدہ مند ہے اور بہت سی بیماریوں میں بھی ان کے بڑے فوائد ہیں تو ابن سینہ نے جو ہربل میڈیسن پر کام کیا اس میں یہ جو تین چیزیں ہیں اس پہ انہوں نے اپنی کتابوں میں بہت زیادہ تفصیلی طور پر لکھا ہے کہ کن بیماریوں میں جو ہے وہ ان کا رول ہے اور یہ کس طرح سے انسانی جسم کو فائدہ پہنچاتی ہیں تھوڑا اور آگے اگر بڑھیں تو یہ تو ابھی جو میں نے بتایا وہ ابن سینہ کی انسانی جسم سے متعلق جو ریسرچ ہے تحقیق ہے لیکن ہم نے دیکھا تھا کہ انہوں نے نفسیات سائیکولوجی پہ بھی بڑا کام کیا ہے تو اس حوالے سے تھوڑا جاننے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس کو بتانے کے لئے میں آپ ناظرین کو ایک کہانی سنانا چاہوں گی یہ کہانی ہے ایک راجہ اور ایک خیالی گائیں کی کہانی تو ہوتا یہ ہے کہ ابن سینہ کے دور میں ہی ایک راجہ ہوتا ہے لیکن اسے ایک دماغی روگ ہوتا ہے وہ دماغی روگ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی وہ زیادہ دیر تک بھوکا رہتا ہے تو اس کے دماغ کو یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ وہ کوئی جانور ہے تو اب ہمیں پتا ہے کہ جب زیادہ دیر تک ہم بھی بھوکے رہتے ہیں تو ہمارے جسم کی طاقت کم ہو جاتی ہے ہم کام نہیں کر پاتے بہت سارے لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ ہمارے جو خون کا شگر لیول ہوتا ہے وہ کام ہو جاتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ جب وہ راجہ زیادہ دیر تک بھوکا رہتا ہے تو اس سے یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ وہ کوئی جانور ہے تو ایک مرتبہ وہ راجہ اپنے آپ کو ایسی خیفیت میں ایک گائیں سمجھنے لگتا ہے وہ بھی کوئی ایسی ویسی گائیں نہیں ایسی گائیں جو چاہتی ہے کہ اسے زبا کر دیا جائے تمام درباری بڑی پریشان ہوتے ہیں کہ بھائی یہ راجہ تو اپنے آپ کو زبا کروانے کے لئے تیار ہے لیکن ہم کیسے اس کا قدل کر دیں سب کے سامنے اسے مار دیں یہ تو ہمارا راجہ ہے اسے پھوم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی کھانا کھا لو کھا لو لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتا ہے اس دور میں ابن سینہ ہوتے ہیں مشہور زمانہ تو درباری یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اب ابن سینہ کو بلائے جائے وہ ہی کوئی حل نکالیں گے وہاں پر بلائے جاتا ہے ابن سینہ بھی بڑی کوشش کرتے ہیں کہ راجہ کھانا کھا لیں لیکن راجہ تیار نہیں ہوتے وہ بس وہی کہتے رہتے ہیں کہ بھائی میں ایک گائیں ہوں اور مجھے زبا کر دوں تو بہت سمجھانے کے بعد ابن سینہ ان کی بات سے اتفاق کر لیتے ہیں اور تمام درباری پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھائی ابن سینہ کو تو جو ہم نے حل کرنے کے لئے بلائے تھا اپنا مسئلہ یہ تو راجہ کو زبا کرنے نکل پڑا ابن سینہ جو ہے وہ چھوری لے کر آگے بڑھتے ہیں اور راجہ کے قریب پہنچ کے رک جاتے ہیں راجہ جو خود کو گائیں سمجھ رہا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ بھائی میں تو زبا کرنے ہی آیا ہوں اس گائیں کو لیکن یہ گائیں بڑی پتلی ہے اس کو اگر میں زبا کر بھی تو مجھے کیا گوش ملے گا تو ایسا کرتے ہیں کہ اس گائیں کو اچھے سے کھانا کھلاتے ہیں ذرا تگڑا کرتے ہیں ذرا صحت مند کرتے ہیں اور پھر میں اسے زبا کروں گا تو بڑا گوش ملے گا تو وہ راجہ جو خود کو گائیں سمجھ رہا ہوتا ہے وہ بھی فوری حامی بھڑ لیتا ہے کہ ٹھیک ہے چلو مجھے کھانا کھلا دو پھر زبا کر لینا اور اس طرح راجہ کو ابن سینہ کھانا کھلا دیتے ہیں اور جیسے ہی راجہ کھانا کھاتے ہیں ان کی طاقت بحال ہوتی ہے بلڈ کا شگر لیول اوپر جاتا ہے اور وہ اپنی اس جانورے والی کیفیت سے باہر نکل آتے ہیں اور اپنی اثر حالت میں آ جاتے ہیں تو ہم دیکھیں کہ کس طرح سے کسی بھی میڈیسن کے بینا کسی دوائی کے بینا ابن سینہ نے جو ہے وہ اس راجہ کو ان کے دماغی روک سے باہر نکالا تو یہ تو ایک مثال ایک کہانی تھی ایسی بہت کہانیاں کتابیں ہمیں ابن سینہ پر ملتی ہیں جس میں انہوں نے نفسیات پر بہت تفصیلی کام کیا ہے تھوڑا اور آگے اگر بڑھیں تو ہم نے دیکھا تھا کہ ابن سینہ شاعر بھی ہیں اور تھیولوجی پر بھی ان کا کام ہے تو میں آپ کے سامنے ایک پوم پریزنٹ کر رہی ہوں یہاں پر جو ابن سینہ نے جو ہے وہ روح کے بارے میں لکھی ہے کچھ خیالات کا اظہار کیا ہے روح کے بارے میں ان کی چند لائنز میں نے یہاں پر آپ کے سامنے رکھی ہیں تو اس میں ابن سینہ کہتے ہیں کہ روح جو ہے وہ کھلی ہوئی بھی ہے چھپی ہوئی بھی ہے بے پردہ بھی ہے اور پردے میں بھی اب ہمارا کام ہے کہ ہم اسے کیسے پہچانتے ہیں وہ جو ہے ایک دوسری دنیا سے یہاں پر آئی ہے اس لئے وہ روتی رہتی ہے اس دنیا کو یاد کرتی رہتی ہے اور وہ واپس جانا چاہتی ہے لیکن اس وقت وہ ایک انسانی جسم کی قین میں ہے ناظرین یہ اس طرح کے خیالات ہیں جو ہمیں کئی دوسرے شاعروں صوف اکرام کی شاعری میں بھی دیکھنے کو ملتے ہیں اسی حوالے سے ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایک آئی ایس کی شایہ کردہ کتاب بھی ہے جس میں ابن سینہ کی جو روح سے متعلق پویٹری ہے اور کچھ کہانیاں ہیں اس کو بیان کیا گیا ہے اور اس کو جو ہے ہم آئی ایس کی ویب سائٹ پہ جا کر دیکھ سکتے ہیں تو یہ ابن سینہ کی کچھ جو ہے وہ کانٹریبیوشنز ویسے تو بہت ہی باسٹ ہیں ان کے کانٹریبیوشنز لیکن یہ کچھ پہ میں نے روشنی ڈالنے کی کوشش ہے بہت خوبصورت انداز میں آپ نے اپنے سینہ کو نہ صرف ایک اچھے ڈاکٹر کے طور پر ایک اچھے نفسیات دان کے طور پر اور ایک اچھے صوفی شائر کے طور پر بھی آپ نے ہمارے ساتھ پیش کیا تو مجھے بہت خوشی ہے اور میں سینہ چاہوں ہوا کہ آپ ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ وہ کون سے اہم میسیجز ہیں جو آپ اپنے سینہ کی زندگی کی حوالے سے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں کیسے تو اگر ہم دیکھیں تو ابن سینہ کی زندگی میں اتنے انہوں نے کام کیے ہیں کہ ہم ہر جگہ سے کوئی نہ کوئی میسیج نکال سکتے ہیں لیکن میں جو وہ چار میسیجز پر جو ہے وہ آپ ناظرین سے بات کرنا چاہوں گی پہلا میسیج جو ہے وہ ہم ایک سپیٹ سے نکالیں گے وہ سپیٹ جو ہے وہ امام زمان صلی اللہ علیہ کے آگا خان یونیورسٹی کے قیام کے ٹائم پر انہوں نے یہ سپیٹ کی تھی جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی ہم یورپ کے سائنٹسٹس کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں جیسے کہ نام آتے ہیں نیوٹن کا نام آتا ہے آئنسٹائن کا نام آتا ہے تو امام زمان نیوٹن کو ریفر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس نے اتنا کام کیا اتنی اجادات کی تو یہ سب کیسے ممکن ہو پایا اور پھر اسی کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ it was because he stood on the shoulders of giants اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسی بنیادوں پر کھڑا ہوا تھا جو بہت ہی مضبوط تھی اور پھر یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ کون جائنٹس ہیں وہ کون سی بنیادے تھی تو ان جائنٹس میں سے ایک جو نام لیتے ہیں امام زمان وہ ابن سینہ کا لیتے ہیں یعنی کہ نیوٹن سے پہلے جو لوگ گزر چکے تھے ماضی میں انہوں نے ایسا کام کیا تھا ایسی بنیادے بنائی تھی کہ جس پر جب آنے والے سائنٹسٹ نے کام کیا تو پورے یورپ میں مغرب میں پورے دنیا میں ترقی ہوئی پورے ریولیشنالائز ہو گیا یعنی کہ اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہم اپنا علم دوسروں سے باٹیں تو یعنی کہ جیسے ابن سینہ نے جو علم آگے لایا کتابوں میں لایا اس کی بنیاد پر جیسے آگے کے سائنسدانوں نے اجادات کی اور علم دریافت کیا تو ہم بھی اپنا علم دوسروں سے باٹیں تاکہ وہ آگے بڑھیں اور اس کی بنیاد پر نئی چیزیں سامنے آگیں اس کے آگے ہم ابن سینہ کی ہی کچھ quotations پر بات کریں گے کہ انہوں نے کچھ بڑی خوبصورت باتیں کہیں ہیں سب سے پہلا absence of understanding does not warrant the absence of existence کیا خوبصورت بات ہے کہ اگر ہمیں کسی چیز کی سمجھ نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ موجود ہی نہیں ہے تو جیسے مثال لے ہم کہ آج سے سو سالوں پہلے کسی نے سوچا نہیں تھا کہ کوئی ہوای جاز نام کی چیز ہو سکتے یا انسان بیٹھ کے کسی چیز میں اڑ کر کہیں پہنچ سکتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ کبھی دریافت نہیں ہو سکتی کبھی ایجاد نہیں ہو سکتی آج ہم آسانی سے ہوای جاز میں بیٹھتے ہیں اور دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ علم دریافت کرنے میں لگے رہے ہیں چاہے وہ کوئی ایسی فیلڈ ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے ابن سینہ کے ٹائم سے چلی آ رہی ہے یا وہ کوئی نئی فیلڈ ہے جو آج آگے آئی ہے ہم جس بھی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں اس میں آگے بڑھنے کی نیا علم حاصل کرنے کی نئی چیزیں سیکھنے کی کوشش کرتے رہے ہیں اور ایک اور بات جو ابن سینہ کہتے ہیں وہ ہے اور ہیلڈی سپریٹ is the guarantee of health یعنی کہ صرف دنیاوی تحقیق دنیاوی ریسرچ میں چلتے نہیں جانا ہے اپنی روح کا بھی خیال رکھنا ہے اس کی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے یعنی ایک بیلنس قائم رکھنا ہے تو جب ہم روح کا بھی خیال رکھیں گے تو جسم بھی تندرس رہے گا اور ہم اپنے علم کے سفر میں بھی آگے بڑھ پائیں گے اور پھر ایک آخری میسج کے ساتھ میں اقتتام بھی کروں گی کہ ابن سینہ کہتے ہیں کہ idleness is a cause of diseases idleness کہتے ہیں کہ فارغ بیٹھے رہنا کوئی کام نہ کرنا تو وہ کہتے ہیں کہ جب جسم حرکت میں نہیں ہوتا ہے تو یہ ایک بیماری کی وجہ بنتی ہے تو یعنی کہ ہمیں چاہیے کہ اپنے جسم کو اپنے دماغ کو اپنے روح کو ہمیشہ حرکت میں رکھیں کچھ نہ کچھ نیا کرتے رہے اور ان تمام کی درمیان ایک بیلنس کا اینڈ رکھتے ہیں یہاں پر میں اپنے میسجز کو اینڈ کرتی ہوں لیکن میں آپ ناظرین سے جو ہے وہ آگے کچھ چیزیں شیئر کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ ابن سینہ کے بارے میں اور پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ کچھ آرٹیکلز ہیں کچھ بکس میں آپ سے شیئر کروں گی جس میں بڑا اچھا مواد ہے ابن سینہ نے تو بہت تحقیقیں کی ہیں لیکن ہم اندازہ لگائیں کہ ان کی تحقیق کس لیول کی ہوگی کہ اس پر بھی ریسرچ ہوئی ہے کہ یہاں ہم دو ہزار بارہ کا ایک آرٹیکل دیکھ سکتے ہیں جو ابن سینہ کی کڈنی سے متعلق تھیرپیز ہیں اس پر ایک آرٹیکل پبلش ہوا ہے اس کے علاوہ ابن سینہ جو ابن سینہ کی جو روح سے متعلق ایک آرٹیکل ہے اس کو بھی جاکے ہم دیکھ سکتے ہیں ایک آرٹیکل ہے اس کو بھی جاکے ہم دیکھ سکتے ہیں پہلو نے ایک بڑا ہی مزیدار آرٹیکل لکھا ہے جس میں ابن سینہ نے جو بھی تمام ٹپ سے متعلق کام کے بڑا کانپریہینسیو مواد اس کے اندر مل سکتا ہے اور یہ ایک آئے ایس کی کتاب ہے جس کے اندر ابن سینہ کی جو روح سے متعلق شائرانہ خیالات ہیں کچھ کہانیاں ہیں اس کے بارے میں ہم جا کر دیکھ سکتے ہیں یہ آئے ایس کی ویب سائٹ پہ اس کے انٹرڈکشن اور کچھ مواد موجود ہیں تو اس کے ساتھ میں اقتدام کروں گی شکریہ اگر سے بہت خوب سریمہ بہت خوب سریمہ آپ نے ہمارے ناظرین کے ساتھ ابن سینہ اور ان کے کارناموں جو پیش کی ہے اور پھر جو میسیجز اپنے جو میسیجز دیئے ابن سینہ کی زندگی میں علمی تحقیق کو عقلی تحقیق کو جاری ساری رکھنا اور بیلنس لائپ کی جو بات کی ہم سب کے لیے بھی یہ ایک ایمپورٹنٹ میسیجز ہے جس کو میں اپنے زندگی میں املی جامعہ پینانے کی ضرور کوشش کریں جائے تو اس کے ساتھ ہی میں اس وقت دعوت دیتا ہوں میرے ایک اور اچھے سٹونٹ ایک اور ینگ ٹیلنٹڈ الوائز شاہد ہمارے ساتھ موجود ہے جو ہمیں ایک اور عظیم مسلم سکولر اور مسلم ہیرو ابن رشت کے حوالے سے ہمارے ساتھ کچھ باتچیت کریں گے میں مقتصرم ناظرین کو الوائز شاہد کا ایک انٹروڈکشن کراتا چلوں الوائز شاہد شیر علی کان جی بھی سلیمہ کی طرح اس کو کرنٹ آنری وائزنگ ڈیولیمنٹ پروگرام الگو ڈیو بی کے پارٹسپنٹ ہے پچھلے دس سال سے اطرف برائے کریم آباد کے ساتھ منسلک ہے بہت ساری کپیسٹیز میں کام کیا اور کرنٹلی اکیڈیمک کوڈینٹر کے طور پر اطرف فور کریم آباد میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں شاہد کی میں اگر ایڈوکیشنل کریئر کی بات کروں تو مجھے بتاتے ہوئے بری خوشی ہے کہ اس وقت الوائز یونیسٹی آف کراچی میں کرنٹلی ایم فل کے سوڈنٹ ہے اور وہ اپنا ایم فل پرسو کر رہے ہیں پوسٹ کولنیل مسلم ایڈنٹیٹی ان ساؤت ایشیا تو یہ الوائز شاہد آج میری کچھ نسیبی ہے موجود ہے تو ویلکم الوائز سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ میں اتنا جنرس انٹروڈکشن دیا اور ساتھی ساتھ آج کے اس پروگرام میں موقع دیا کہ ہم اس پر بات کر سکتے ہیں تو بہت شکریہ شاہد اور میں چاہوں گا کہ الوائز آپ بھی سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو بتائیں اپنے رشت کی حالتیں زندگی کے حوالے سے اور کیا اقتدائی زندگی تھی اپنے رشت کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو ضرور اس سے آگا دیں تو اس سے پہلے کہ ہم باقاعدہ طور پر اپنے رشت کی زندگی کے حوالے سے کچھ بات کریں میں چاہوں گا کہ ہم اپنے ناظرین کو اس سیاق میں لے کر چلتے ہیں ہم دیکھتے ہیں ماضی کے آئینے میں جھاک کر کہ وہ زمانہ کیسا تھا اور وہاں پہ کون کون سی علمی سرگرمیاں اس وقت ہو رہی تھی کہ جس میں ابن رشت وہاں پر آتے ہیں اور اپنا علمی کردار ادا کرتے ہیں تو سب سے پہلے اگر ہم سیاسی حوالے سے بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اسلام کی تیریٹوریل ایکسپینشن ہو رہی تھی اسلام کی سلطنت وسیطر ہوتی جا رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر بڑی بڑی خلافتیں بھی وجود میں آ رہی تھی جیسا کہ اباسی خلافت کو ہم دیکھتے ہیں جو کہ ساڑھے سات سو اسوی سے لے کر بارہ سو اٹھاون اسوی تک وہاں پر وجود میں رہی اس کے علاوہ اگر ہم فاطمی خلافت کے حوالے سے دیکھیں تو نو سو نو اسوی سے لے کر گیارہ سو اکتر اسوی تک فاطمی خلافت وہاں پر موجود رہی اور یہ خلافتیں نہ صرف انتظامی امور کے حوالے سے بہت زیادہ مضبوط تھی بلکہ علمی حوالے سے بھی ان کی بہت زیادہ contribution تھی اور انہوں نے ایسے ادارے وہاں پر بنائے تھے جو نہ صرف تحقیق کرتے تھے بلکہ وہ دوسری سلطنتوں سے دوسری civilization سے جو علم حاصل ہوتا تھا اس کو بھی عربی زبان میں اس کا ترجمہ کرتے تھے اور اپنی مسلم دنیا کے لئے اس کو available کرتے تھے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت massive translation movement ہمیں نظر آتی ہے خاص طور سے جو یونانی فلسفہ ہے جو گریک فلسفی ہے اس کو بڑی مقدار میں translate کیا گیا اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جو thinkers موجود تھے خاص طور سے بیت الحکمہ کے اگر ہم بات کریں جو کہ اباسی خلافت کے زیر انتظام تھا اس میں ہمیں کچھ ایسے thinkers نظر آتے ہیں جیسے کہ ابن سینہ ہیں یہ تمام وہ لوگ تھے جنہوں انہوں نے نہ صرف اس یونانی فلسفے کا ترجمہ کیا بلکہ اس کو تحقیق کے بعد اپنے نظریات کو بھی اس کے اندر شامل کیا اور یہ ایک بہت بڑا contribution انہوں نے وہاں پر پیش کیا لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں کچھ ایسے intellectuals بھی ملتے ہیں کچھ ایسے فکر کرنے والے لوگ بھی ملتے ہیں جو کہ اس سے تھوڑا سا اطلاف رکھتے ہیں جیسے کہ امام غزالی رحمد اللہ علیہ ہی ہمیں ایک intellectual کے طور پر وہاں پر نظر آتے ہیں ان کا خیال یہ تھا کہ گریگ فلسفی یا جو یونانی فلسفہ ہے اس کی چند بنیادی اس کے ساتھ چند بنیادی جو اس کی assumptions ہیں جو اس کی fundamental assumptions ہیں اس کا اسلام کے ساتھ نعوذ اللہ کوئی تصادم ہے اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہئے کہ ہم اس فلسفے کو avoid کریں اور اس کو زیادہ ہم اس کے اوپر توجہ نہ دیں لیکن پھر بھی اس زمانے کے اندر اس کے اوپر کافی کام ہوا اور ہم دیکھنے کہ الغزالی نے اس کے اوپر ایک critique بھی develop کی اور ایک باقاعدہ طور پر ایک کتاب بکھی جس کا نام تھا تحفت الفلسفہ یہ وہ کتاب تھی جس کے اندر انہوں نے گریگ فلسفی کی کچھ fundamental assumptions تھی ان کو negate کیا اس کی کچھ غلطیاں highlight کی اور پھر وہ critique اتنی زوردار ثابت ہوئی کہ اس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ میڈلیس کے اندر پورے جو عرب دنیا تھی وہاں پہ آہستہ آہستہ فلسفہ وہ ختم ہوتا چلا گیا اور mysticism کا rise وہاں پر شروع ہوتا ہے یعنی اب لوگ تصوف کی طرف راگگ ہونے لگے اور صوفیزم کا رجحان وہاں پر بڑھنے لگا لیکن اس تمام سینائریوں کے اندر بھی ایک جگہ ایسی ضرور موجود تھی کہ جہاں پر اب بھی تھوڑی بہت فلسفے کے حوالے سے حلچل باقی تھی اور وہ جگہ کی اسپین جسے ہم آج اندلوسیا بھی کہتے ہیں اور وہ امیار ڈائنسٹی کے اندر وہاں پر کام کر رہی تھی اور یہی وہ علاقہ تھا جہاں پہ ابن رشد کی ولادت ہوتی ہے اسپین کے اندر پورڈوبا میں سن گیارہ سو چھبیس کے اندر اگر ان کی فیملی کے حوالے سے ہم بات کریں تو بنیادی طور پر جو ان کا خاندان تھا وہ فقی تھے یعنی ان کے جو باپ دادا تھے وہ تمام چیف قاضی یا جو چیف جج ہوتا ہے اس کے عہدے پر فائز رہ چکے تھے اور خود ابن رشد بھی المخار ڈائنسٹی کے تحت پورڈوبا کے اندر ایز ای چیف قاضی انہوں نے اپنی خدمات سر انجام تھے اگر ہم ذاتی طور پر ان کی بات کریں تو وہ خود مالکی فقہ سے تعلق رکھتے تھے اور ابن باجہ سے بہت زیادہ وہ متاثر نظر آتے ہیں اگر ہم علمی سرگرمیوں کے حوالے سے بات کریں تو اور جب ہم کہتے ہیں پولیمیت تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کا عبور صرف کسی ایک علم پر نہیں تھا بلکہ بہت سارے علم پر وہ اپنا مہارت رکھتے تھے جس میں اسلامی لاؤ بھی ہے میڈیسن بھی ہے ایسٹرانومی بھی ہے میتمیٹس بھی ہے فیزکس بھی ہے جوگرافی بھی ہے گرز یہ تمام علم وہاں پر ہمیں نظر آتے ہیں کہ جس کے اوپر ان کی مہارت تھی یہاں تک کہ انہیں پرنس آف سائنسز کہا جاتا تھا یعنی سائنس کا راجہ کہا جاتا اور یہی نہیں انہوں نے صرف کتابیں پڑھی نہیں تھی بلکہ لکھی بھی تھی یعنی کہ سو سے زائد کتابوں کے مصنف بھی تھے اور کتنے ہی مقالے انہوں نے ان موضوعات پر لکھے تھے اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو انہوں نے ایز ای پرسنل فیزیشن بھی جب جو وہاں کے خلیفہ تھے اباسی خلافت کے ابو یاکوب یوسف ان کے ہاں ایز ای پرسنل فیزیشن بھی اپنی خدمات سر انجام تو اگر ہم ان کی زندگی کو سمیٹیں اور ان کی زندگی کو کسی ایک جملے میں سمیٹنے کی کوشش کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی زندگی بڑی ایڈونچرس تھی بہت ہی ایڈونچرس لائف انہوں نے گزاری اور بالاخر جو ہے مراکش کے اندر ان کی وفات ہوتی ہے گیارہ سو اٹھانوے عیسوی کے اندر تو یہ ایک مختصر سا جائزہ تھا ان کی زندگی کے حوالے سے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی بہت خوب بہت خوب شاید اور بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ آپ نے ابن رشد کی اقتدائی زندگی اس کا کانٹیکس اور وہ جو ایڈونچرس لائف جو آپ نے کہا رہا ہے آپ نے بہت ہی جامع انداز میں ہمارے ناظرین کے ساتھ ابن رشد کی اعلیٰ زندگی کو پیش کیا میں چم مالوائز آپ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ ابن رشد کے جو اعلیٰ علمی کارنامے تھے جو ان کا کانٹریبیشن تھا اور وہ جو اثرات جو انہوں نے اپنے بعد آنے والے لوگوں پر اور آج تک کی دنیا میں جو اثرات مرتب کی ہے اس حوالے سے بھی ہمارے ناظرین کو ضرور آگئے ہیں بلکل سر بہت اچھا سوال آپ نے کیا اور ہم کہتے ہیں کہ وہ انسان اپنے نام سے نہیں بلکہ اپنے کام سے پہچانا ہے بلکل کچھ ایسے ہی کام ابن رشد کی زندگی میں بھی ہمیں نظر آتے ہیں تو اگر ہم دیکھیں سب سے پہلا جو مین کام ہمیں ان کی زندگی کے حوالے سے ملتا ہے وہ یہ کہ انہوں نے انٹیگریٹ کیا گریگ فلوسفی کو اور جو اسلامی آئیڈیالوجی ہے یا جو اسلامی نظریات ہے ان دونوں کو انٹیگریٹ کر رہا ہے یعنی ان کو ریکنسائل کر رہا ہے جیسا کہ ہم نے پہلے دیکھا کہ جو امام غزالی رحمت اللہ علیہ جو کرٹیک وہاں پر کی تھی یعنی تحافت الفلسفہ جو انہوں نے لکھی تو اس میں انہوں نے ایک دم واضح کیا تھا کہ اسلام اسلامی نظریات اور جو یونانی فلسفہ ہے یہ دونوں آپس میں ایک مسرکر مدد مقابل تھے لیکن ابن رشد کی جو سوچ تھی جو ان کی فکر تھی وہ اس سے کئی زیادہ مختلف تھی اور انہوں نے یہ دکھایا کہ وہ تضاد دراصل ان دونوں سوچ کے اندر نہیں بلکہ ہماری اپنے دیکھنے کے نظریے کے اندر تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابن رشد نے جو ہے وہ ان دونوں فکروں کا جو ہے ایک سنتیسس بنا کے ہمیں پیش کیا جس میں کوئی تضاد نظر نہیں آتا اور یہ کی وجہ ہے کہ انہوں نے ایک پوری سیریز آف کمنٹریز ایلسٹوٹل کے کام پر لکھی ہے یعنی جو ایلسٹوٹل کی جتنی بھی تصانیف تھی اس کا انہوں نے نہ صرف ترجمہ کیا بلکہ ترجمہ کے ساتھ اس کے اندر سے جو گلتیاں تھی اس کو بھی دور کیا اور یہ سنسلہ تب شروع ہوتا ہے جب وہاں کے جو خلیفہ ہیں اباسی خلافت کے ابو یاکوب یوسف چونکہ وہ خود بہت زیادہ فلسفہ پڑھنے کے شوقین تھے لہٰذا انہوں نے ابن رشد کو یہ ٹاسک دیا کہ آپ ارسٹو کی جتنی فلسفی ہے اس کا ٹرانسلیشن کریں نہ صرف ٹرانسلیشن کریں بلکہ اس کے اندر جو چیزیں شامل ہو گئی ہیں جو کہ ارسٹو کی نہیں ہیں انہیں بھی دور کریں جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا اس سے پہلے جو ہے وہ الکندی، الفرابی اور ابن سینہ ان لوگوں نے بھی ارسٹو کی سوچ کو ٹرانسلیٹ کیا تھا اس کے کام پر ٹرانسلیشن کیا تھا لیکن وہاں پر جو ایک بنیادی گلتی وہاں پر ہوئی تھی ارسٹوٹیڈین فلسفی کے طور پر پیش کیا تھا لیکن یہاں پر ابن رشت نے سب سے پہلے ان دونوں فکروں کو الگ الگ کیا یعنی افلاتون کی سوچ اور ارسٹو کی سوچ کو الگ الگ کیا اور پھر اس کا ایک ٹرانسلیشن دیا اور اس ٹرانسلیشن سے نہ صرف مسلم دنیا کو فائدہ ہوا بلکہ ویسٹ نے یعنی یورپ نے بھی اس سے بہت فائدہ ہوا اگر ہم مزید بات کریں ابن رشت کے کانٹریبیوشن کے حوالے سے تو انہوں نے کچھ بیس ہزار سے زائد پیجز لکھے جس میں فلسفی میڈیسن لوجک جریسپرڈنس یہ وہ تمام مزامین تھے جن کے اوپر انہوں نے بڑے مقالے لکھے اور ان سے بہت زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچایا اور اگر ہم ان کا اگر کوئی سب سے قلیدی کردار ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر تو ان کا جو سب سے بڑا کام ہمیں نظر آتا ہے وہ فلسفی کا وہ ریوائیبل تھا جس کی انہوں نے کوشش کی جیسا کہ ہم نے بتایا کہ میڈیلیس کے اندر آہستہ آہستہ جو ہے وہ فلسفہ ختم ہوتا لارا تھا لیکن جب گزالی نے جو کریٹیک وہاں پر لکھی تھی تحفت الفلسفہ تو اس کے جواب میں ابن رشت نے بھی ایک ریسپونس لکھا جس کا نام تھا تحفت التحفات یعنی کہ جو گلتیاں ہیں ان کے اندر کیا گلتیاں ہیں جو ان کے میجر برگس کے اندر ہمیں نظر آتی ہیں تو اس میں ایک کتاب ہے فصل المقل یعنی کہ The Agreement Between Religious Law and Philosophy اور اس کے علاوہ ایک کتاب ہمیں ملتی ہے قشف المناہج یہ بھی ایک کتاب ہے ان دونوں کتابوں کا جو مقصد ہے جو بنیادی ایک آرگیومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دراصل مذہب اور عقل کے اندر کوئی تضاد نہیں اور ایک بڑا مشروع جملہ ان کی کتاب میں ہمیں ملتا ہے کہ The Truth Cannot Contradict The Truth یعنی کہ حقیقت کبھی بھی حقیقت سے متصادم نہیں ہو سکتے اور ان کا ماننا یہ تھا کہ جو حقیقت ہیں یا جو سچائیاں ہم Science اور Philosophy کے Method کے طرح جان چکے ہیں دراصل وہی سچائیاں ہمیں مذہب کے راستے سے بھی ملتی ہیں بس فرق صرف اتنا ہے کہ دونوں الگ الگ راستوں کے ذریعے ایک سچائی تک پہنچ رہے ہیں مثال کے طور پر اگر ہم مذہب کی بات کریں تو ہر عام انسان اس راستے کے ذریعے اپنی اس سچائی تک پہنچ سکتا ہے اور اگر ہم Philosophy کی بات کریں یا Science کی بات کریں تو وہاں پہ ایک پورا Method ہوتا ہے Demonstration کا جس کے ذریعے انسان اس Method کے ذریعے اس سچائی تک پہنچتا ہے لیکن اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو ان دونوں کے اندر کوئی تضاد نہیں ہے بلکہ یہ ایک ہی حقیقت تک پہنچنے کے دو الگ الگ راستے ہیں جو کہ ہمیں اس ایک حقیقت تک لے جاتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم مزید بات کریں ان کے Contributions کے حوالے سے تو ایک Commentary ہمیں ملتی ہے The Canon of Medicine یعنی Al-Qanun Fittib ابن سینہ کی جو کتاب تھی اور جس کا حوالہ اس سے پچھلی presentation میں جو کہ Miss Salima نے بھی وہاں پر پیش دیا اس کے اوپر بھی ایک Commentary جو ہے وہ ابن رشن نے لکھی اور جو کافی عرصے تک یعنی صدیوں تک جو ہے وہ یورپ کے اندر as a textbook وہ بھی استعمال ہو دی اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو ایک Commentary انہوں نے Plato کی Republic پہ بھی لکھی یعنی اگر ہم Plato کے فلسفے کو تھوڑا سا پڑھیں تو اس کے اندر Plato نے جیسے طرح کا ایک model پیش کیا ایک Just Society کو کیسا ہونا چاہیے ایک Just Society کے اندر حکمران کیسا ہونا چاہیے جیسا کہ Plato یعنی Aflatun ہمیں بتاتا ہے کہ اس Just Society میں جو حکمران ہے دراصل وہ ایک Philosopher King ہونا چاہیے یعنی کہ وہ ایسا علم ہونا چاہیے ایسا حکمران ہونا چاہیے جس کی فلسفے کے اندر Training ہوئی ہو اور وہ ایک Just Society کو قائم کر سکے اور پھر اس کے اندر جو Morality کا نظریہ ہے اس کے اوپر بھی ابنے روشنے پاک تو ایک Commentary انہوں نے اس طرح سے Plato کی Republic پہ بھی لکھی جہاں تک تعلق ہے ان کے اثر کا ان کے influence کا تو یہ بات بلکل بجا ہے کہ مسلم دنیا پر ہمیں ان کا اتنا زیادہ اثر ہوتا ہوا نظر نہیں آتا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان سے ایک دور پہلے غزالی نے جتنی زیادہ critique لکھی تھی اس کے نتیجے میں مسلم دنیا میں کافی حد تک فلسفی کی پذیرائی کم بھوکی چلی لی لیکن اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو جو یورپ ہے جو ویسٹ ہے اس پر ان کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے اور جیسا کہ آج اگر ہم ویسٹ کی طرف دیکھتے ہیں اور جو آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو موڈرن ویسٹ ہے جو انلائٹنمنٹ کی بات کرتا ہے جو رینیسونس کی بات کرتا ہے تو اس ویسٹ کی جو بنیادیں ہیں جو یہ سیکیلر تھوٹ ہے اس کی دراصل جو فانڈنگ فارڈرز ہیں اس میں ہمیں ایک جو بہت بڑا نام ملتا ہے وہ ابن رشت کا نام اور اگر ایک حوالے سے دیکھا جائے تو عرستو کو ویسٹ میں انٹریڈیوز کروانے میں جو سب سے بڑا ہاتھ تھا جو سب سے بڑا کام تھا وہ ابن رشت کا ہی کیونکہ اس سے پہلے کوئی ایسا translation موجود نہیں تھا جس کے ذریعے ویسٹ تک عرستو کی سوچ پہنچ سکتی تھی اور ابن رشت وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے اتنا جامع اور اتنا extensive کام عرستو کی سوچ پر کیا تھا کہ جب وہ لیٹن زبان میں translate ہوتا ہے تو پھر وہ اس کا access یورپ تک بھی پہنچ جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ یورپ جو ہے وہ ان کو دی کومنٹریٹر کے نام سے جانتا ہے یعنی کہ جو عرستو کی سوچ کو اگر کسی ایک بندے نے وہاں تک پہنچا ہے تو وہ ابن رشت کا نام اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو ویسٹ کے اندر جو ان کا اور مزید ہمیں influence نظر آتا ہے اس میں ان کی بڑی مشہور کتاب ہے جو کے لیٹن زبان میں ٹرانسلیٹ ہوئی اور پھر اس کا نام پڑا اور یہ بھی صدیوں تک یورپ کے اندر اس اگر اسے استعمال کیا اور اگر میں آخری ایک contribution کی بات کروں تو ویسٹن جو اسکولیسٹرسم ہے اس کے اوپر بھی جو ابن رشت کی سوچ ہے اس کا بڑا گہرا اثر ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ان کے مشہور سینٹ ہیں سینٹ تھومس ایکویناس ہے سینٹ انسلم ہے ان تمام کی فکر پر بھی ابن رشت کی سوچ کا بڑا گہرا اثر ہمیں نظر آتا ہے تو یہ کچھ جامع کام تھا اور کچھ contribution تھا جو ہمیں نظر آتا ہے اور یہ influence جس سے بہت زیادہ مطاصر کیا بہت خوب شاید اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ یورپ کو عرستو کے خیالات اور افکار یورپ تک پہنچانے میں جو کام اپنے رشت کا تھا وہ کام اور کسی نے بھی نہیں کیا تو یہ سہرہ اپنے رشت کو نشاندہی کرنا تو بڑا آسان ہے گلتیاں نکالنا گلتیاں پکڑنا یہ کام تو بڑا آسان ہے اور بہت سارے لوگ مل جاتے ہیں جو گلتیاں ہائلائٹ کرتے ہیں لیکن ان گلتیوں کو ہائلائٹ کرنے کے بعد ان کی نشاندہی کرنے کے بعد اس کو درست کرنا اس کو صحیح کرنا کمال اور یہ کمال دراصل ابن رش نے کر دکھائے کہ جو پچھلے زمانے میں جو فلسفے کے ادر جو گلتیاں تھی اس کو ہائلائٹ کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا تو بہت ہی زبردست کارنامہ ہے اور میں شاید یہاں پر ریفلیک کر رہا تھا کہ واقعی ہم نے ابن سینر ابن رش کا ہمیشہ نام سنا ہے ہمیں بہت سائے لوگ ناظرین اس بات سگری کریں گے کہ ہم ان کا نام تو سنتے ہیں لیکن آج اس سیشن کے ماتح ان کے کام ان کے کارناموں کی تفصیلات اور معلومات بھی لے رہے ہیں جو واقعی ہمارے لیے علم کا بھی باعث ہے اور میں سمجھتا ہوں ہمیں خوشی بھی دیتا ہے اور مجھے ایسا احساس ہوتا ہے کہ واقعی ہم حقیقتن یہ سمجھ رہے ہیں کہ کیوں امام زمان دنیا کو جب اپنی تقاریخ کے اندر great muslim intellectuals اور scholars کا نام لیتے ہیں تو ابن رش اور سینہ کا نام کیوں جا جاتا ہے میں یہاں پر آپ سے یہ بھی چاہوں گا کہ کچھ ایسے interesting facts جو آپ نے جب ابن رش کو study کیا اور آپ کا واسطہ پڑھا ہو تو ہمارے ناظرین کے ساتھ ابن رش کے حوالے سے کچھ interesting facts اور بھاگے بھی ہمارے ساتھ جی بلکل سر اور جیسا کہ آپ میں سوال کیا کہ interesting facts تھی اگر ہم بات کریں تو میں خود بھی جب یہ پڑھ رہا تھا تو میرے سامنے بھی کچھ ایسے interesting facts آئے جو کہ میں ضرور اپنے ناظرین کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا اور ذاتی طور پر جو مجھے سب سے زیادہ interesting fact لگا وہ debates تھی وہ dialogues تھی جو کہ ہمیں philosophers اور theologians کے درمیان ہوتے وے نظر آ جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا کہ ایک کتاب لکھی گئی غزالی کی طرف سے جو تحافت التحافات اور پھر ایک کتاب لکھی گئی رشت کی طرف سے جو تحافت الفلوسوفا تو ان دونوں کتابوں میں جو arguments تھے اور counter arguments تھے وہ بڑے لا جواب تھے اور اگر مختصرن آپ کو بتاؤں تو غزالی نے کتاب لکھی تھی اس میں 22 problems کی انہوں نے نشان دہی کی تھی اور پھر اس کے جواب میں ہر ایک problem کا جواب ابن رشت نے problem of natural course of events اچھے یہ بڑا مزیدار problem اس میں یہ بتایا گیا کہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا خدا natural course of events میں interfere کر سکتا ہے یا نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کائنات کچھ خاص قوانین کے تحت چل دیں یعنی کچھ ایسے خاص قوانین ہیں جن کے تحت یہ تمام سیارے یہ تمام ستارے یہ دنیا یہ زمین آسمان جان صورت یہ تمام کسی نہ کسی خاص قانون کے تحت چل تو سوال یہ کہ کیا خدا ان قوانین کو بنانے کے بعد ان میں خود بھی مداخلت کرتا ہے یا اس کے پاس اختیار ہے یا خدا خود چیز کا پابند ہے تو ایک طرف جو فلسفیوں کا نظریہ وہ نظریہ یہ تھا کہ خدا نے ایک مرتبہ قانون بنا دیا اور خدا خود بھی اس کا پابند ہے لیکن اگر ہم تھیولوجین کی بات کریں جیسے الگزالی کا پوائنٹ آف یو اگر دیکھیں تو ان کا خیال یہ تھا کہ کوئی بھی قانون خدا کو پابند نہیں کر سکتا بلکہ کائنات میں اگر ایک پتہ بھی ہلتا ہے تو وہ بھی خدا کی مرضی سے ہلتا ہے اچھا اب اس کے اوپر اگر مزید بات کریں تو ہم دیکھتے کہ ایک ریلیشنشپ ہمیں نظر آتا مثال کے طور پر اگر ہم آگ کی بات کریں تو ہمیں پتہ ہے کہ آگ کا نتیجہ نکلتا ہے کہ جلا دیتی یعنی جہاں بھی آگ ہوگی تو اس کی تپش لازمی ہوگی اس سے کچھ نہ کچھ جلے گا ضرور اگر ہم فیلوسفرز کے پوائنٹ آف یو سے دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آگ کا جو کام ہے وہ جلانا ہے اور وہ لازمی جلا دیتی لیکن اگر ہم پوائنٹ آگ تب تک نہیں جلا سکتی جب تک خدا نہ چاہے یعنی cause اور effect کا جو relationship ہے وہ will of God سے establish ہوتا ہے یعنی خدا کی رضا جب تک شامل نہیں ہوگی تب تک آپ آگ سے کتنی بھی کوشش کر لیں آپ کسی چیز کو جلا نہیں سکتے اور کیا وہ مشہور شیر ہے اللہ اکبال کا کہ آج بھی ابراہیم سا ایما پیدا آگ بھی کر سکتی ہے انداز گلستان پر تو اس طرح کی کچھ مزیدار ڈیبیٹس تھی اور پھر جب غزالی بھی اس کا جواب دیتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو cause and effect کا جو relationship ہے جس کی فلسفی بات کرتے ہیں تو یہ دراصل ان کی logic کی limitation ہے کہ چونکہ آج تک ہم نے ایسا ہوتا ہوا دیکھا یا آج تک ہم نے ایسی چیز دیکھے تو ہم یہ conceive نہیں نکلا تھا تو اس سے ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ آئندہ دن میں بھی سورج نکلے لیکن یہ logical necessity نہیں یہ possibility کہ نہ نکلے تو یہ نظریہ بھی اپنی جگہ پر اہمیت اگر مزیدار قسم کی debate ان کے درمیان نظر آتی ہے اور اگر میں مزید interesting facts کی بات کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یورپ کا کلچر ہے جیسے کہ ہم نے بات کی کہ ابن روش کا اثر زیادہ ہمیں یورپین کلچر میں نظر آتا ہے تو جتنے interesting facts ہمارے پاس موجود ہیں اس میں بھی زیادہ تر ہمیں یورپین کلچر سے ملتے ہیں تو اگر ہم یورپ کے literature روشت کو depict کرتا ہوئے نظر آتے اور یہی painting نہیں بلکہ ایسی بہت ساری paintings میں ابن روشت ہمیں وہاں depict ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم دانتے جو literary person ہے جب divine comedy لکھتا ہے تو divine comedy کے اندر بھی وہ کہیں کہیں ابن روشت کو depict کرتا ہے اس کا نام لیتا ہے اس کو acknowledge کرتا ہے اور یہ نہیں بلکہ اگر ہم دیکھیں یورپ کے اندر ہمیں ایک بڑا اچھا statue بھی ہمیں کورڈوبا کے اندر ابن روشت کا نظر آتا ہے اگر ہم اس statue کو دیکھیں تو یورپ کے اندر ابن روشت یعنی کہ ایک مسلم thinker کے statue کا ہونا بھی اس بات کی دلیل پیش کرتا ہے کہ وہ کتنے بڑے thinker تھے ان کا اثر وہاں پر موجود ہے کہ انہوں نے باقاعدہ ان کا statue بنا کر وہاں پر نصد کیا ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو ایک plant کا نام بھی ایواروحہ انہوں نے رکھا آپ دیکھ سکتے یہ جو plant ہے اس کو بھی ابن رشت کے نام پر ایواروحہ کہا گیا اور اس کے علاوہ اگر ہم ایک اور مثال یہاں پر لے سکتے کہ ایک steroid تھا جو کہ یورپ میں دریاء ہو 8318 steroid تھا اس کو بھی انہوں نے ایوی روز کا بن گیا اور اس کے ساتھ جب ان کے جو followers تھے ان کو ایوی روز کہا جاتا تھا تو اس مناسبت سے ایوی روز یا ایوی روز یہ رکھے گئے آخر میں میں اپنے ناظرین کے لیے اگر کچھ فرطر ریڈنگز کرنا چاہیں یا اس کے حوالے سے مزید پڑنا چاہیں تو کچھ کتابیں میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گا جس میں سے ایک کتاب مل تھی ہے the Cambridge Companion Arabic Philosophy یہ Cambridge Companion یہ دراصل تمام فلسفیوں کے حوالے سے معلومات حرام کرتی ہے تو یہ Cambridge Companion ابن رشت کے حوالے سے موجود ہے اسے علاوہ اگر ہم ابن رشت پہ خاص طور سے جو رینیس پہ جو اثر ہے جو امپیکٹ ہے اگر ہم اس کو study کرنا چاہیں تو ایک کتاب ہمیں ملتی ہے رینیس ایوی رویزم این آفٹر میک کے نام سے اور یہ اینا الیکٹرکیسی کی ایک کتاب ہے جسے ہم دیکھ سکتے ہیں تو یہ کچھ کتاب ہیں جسے ریٹ کر کے ہم مزید اپنے مطالعے کو وسیع کر سکتے ہیں ابن رشت کے حوالے سے تو یہ کچھ انٹرسٹنگ فیکس تھے جو کہ آج ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی اور اگرچہ ایک چھوٹی سی نشست کے اندر ان تمام کانٹریبیوشن کو سمیٹ ایسا ہی ہوگا جیسے سورج کو چراغ دکھانا لیکن ہم نے پھر بھی کوشش کی کہ ایک چھوٹی سی نشست میں جتنا ممکن ہو سکے ہمیں ایک بلیمس ضرور دے اگر ملکوں ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں بہت شکریہ اب برسر آپ نے آج یہ وقت دیا اور ہمیں اس سیشن میں آنے کے لئے بہت خوب شاید واقعی آپ نے جو آخری جملہ کہا نا مجھے ایسا لگتا ہے واقعی یہ شیر ایسے ہی عظیم اور مایاناز مسلم سکولرز اور ہماری گریڈ ہیروز کے لئے ہی سادق آتا ہے کہ ملکوں ملکوں ملنے کی نایاب ہے تو آپ نے جیسے بتایا کہ ایک پلانٹ کا نام یا ایسٹیروائیڈ کا نام میرے لئے تو یہ بہت ہی نئی علم کی بات تھی اور مجھے پورا یقین ہے ہمارے ناظرین کے لئے ہمارے آج سیکھنے کے لئے بہت سارے علم کی نئی نئی بات ضرور ملے گی تو میں بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں اور میں اپنے حاضرین کا بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں جنہوں نے بہت ہی بہت ہی کومنٹ کے ساتھ شیئر کیے اور ہمارے آج کے تمام سپیکرز کو اپنے خیالات سے اپنے افکار سے آگا کیا اور ان کے خیالات کو ان کی محنت کو سارا ہاں میں آپ سف کا بہت تینکس کرتا ہوں اور جیسا کہ آزرین میں نے شروع میں ارز کی تھی کہ آج میرے لئے یہ بہت خوشی اور ساتھ تھے اور انہیں آپ کے سامنے مسلم انٹیلیکچولز کے حوالے سے یہ گرام پیش کیا اور مجھے علام اقبال کی وہ مشہور نظم ساکھی نامہ کا شیئر یاد آتا ہے جس میں اقبال کہتے ہیں کہ خرد کو گلامی سے آزاد کر خرد یعنی ذہن کو عقل کو خرد کو بزرگوں کا منٹر بنا دیں یہ اقبال کی خواہش کی مجھے آج پتہ نہیں کیوں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کہ کئی نہ کہ ہم نے اس خواہش کو پورا کرنے کی ایک چھوٹی سی کوشش ضرور کی ہے مقصد یہ ہے اور آج کے سیشن کا پیغام بھی یہ ہے کہ ہم اس علمی اور عقلی جستجو کو جاری رکھیں اپنی روز مرہ زندگی میں اور آج ہمیں موقع ملا آئے کہ ہم آن لائن اور نا جانے کتنے طریقوں کے ساتھ اپنے علمی سفر کو جاری ساری رکھ سکتے ہیں اور روزانہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش ضرور کریں ایمان زمان کے اس پیچ کے اس ایک سٹرک سے ہم ہمارے آج کے سیشن کا اتتاب کرتے ہیں 1985 میں ایمان نے ایتی او کی اپنی اس پیچ کمدر یہ فرمایا تھا the man of faith who fails to pursue intellectual search is likely to have only a limited comprehension of Allah's creation indeed it is man's intellect that enables him to expand his vision of that creation اپنا اور اپنی فامیلیز کا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ